بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا جاندار جو مستقبل قریب میں ختم جس کا مستقبل قریب میں ختم ہونے کا خدشہ ہو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس کے جانداروں میں آہستہ آہستہ جس حساب سے کمی آتی جا رہی ہے اس کمی کو دیکھتے ہوئے ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اگلے دس سالوں میں اگلے پانچ سالوں میں اگلے بیس سالوں میں یہ جاندار مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں انڈینجر سپیشی کا انڈینجر سپیشی کی ڈیفنیشن ہے دیتے ہیں انڈینجر سپیشی which is at the risk of extinction انڈینجر سپیشی یعنی ایسی سپیشی ایسا جاندار جس کا مستقبل قریب میں مر جانے کا ختم ہونے کا خدشہ ہو اسے ہم نام دیتے ہیں انڈینجر اب پاکستان میں چند سپیشیز جو ہے وہ ان لسٹ کی گئی ہیں ہائلائٹ کی گئی ہیں ان کو ریڈ لسٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہ سپیشیز بالکل ختم ہونے کے قریب ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے انڈس ڈالفن اب انڈس ڈالفن سے مراد کیا ہے کہ جی دریائے انڈس جسے ہم انڈس ریور یا دریائے سن کہتے ہیں میں ایک مچھلی کی ایک سپیشی ہے جسے ہم نام دیتے ہیں ڈالفن کا اب یہ واحد ڈالفن ہے یا واحد سپیشی ہے جو نابینہ ہے جس کی بنائی بالکل نہیں ہے یوں سمجھ لیں کہ جی اندھی ہے تو یہ سپیشی باگتی کسی ایڈیا میں نہیں پائے جاتی سوائے دریائے انڈس میں یعنی دریائے سندھ میں پائے جاتی ہے اب اس کی جو سپیشیز رہ گئی ہیں وہ رہ گئی ہیں 600 سپیشیز آر ریمیننگ انڈس ریور یعنی انڈس ریور میں اس کے جانداروں کی تعداد کتنا رہ گئی ہے 600 اب 600 دیکھیں دریائے انڈس جو ہے وہ بہت بڑا دریائے ہے ٹھیک ہے یعنی پاکستان کے ایک کونے سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان کے دوسرے کونے یعنی کراچی چھٹھا کے مقام پر جا کر یہ گلتا ہے وہاں پر یہ زم ہوتا ہے ہمارے سمندر کے اندر تو اتنی بڑی لیندھ ہے اتنا کلومیٹر تک یہ سمندر پھیلا ہوا ہے اور جانداروں کی تعداد کتنی ہے آگے جو ریئرنگ ہے اس کی جو آگے نسل کشی ہے وہ نہیں ہو رہی یعنی اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا الٹا اس کی تعداد میں کیا تھی جا رہی ہے کمی اب اس کمی کی وجہ سے اس کو ایزا انڈینجر سپیشی کنسیلر کیا جاتا ہے اب اس کی ریزن کیا ہے یعنی یہ کیوں ہمارے اس دریاء سے ختم ہوتی جا رہی ہے اس میں چند وجوہات ہیں چند قاضی ہیں ان قاضی میں پہلی قاضی ہے پلویجن یعنی جو ہمارا انڈسٹریل ایریا ہے یا ہماری جو انڈسٹریز ہیں ان سے نکلنے والا جو گندہ مواد ہے اندی فارم آف ہارٹر ہوتا ہے یعنی پانی کی صورت میں جو گندہ مواد نکلتا ہے مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں وہ کیمیکلز جو ہے وہ مختلف مادے جو ہیں وہ ہمارے اس دریاء میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے شامل ہونے کے بھی جان سے ہمارا پانی زہر علود ہوتا ہے زہر علود ہونے کے جان سے رہ رہے ہیں جو جاندار ایکوارٹک ہیں اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئی اس پانی کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو جب وہ پانی اس پالوٹڈ پانی کو استعمال کرتے ہیں پالوٹڈ وائٹر کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی تعداد میں کمی آتی ہے یہ وہ جاندار مرنا شروع جاتے ہیں ایک ریزن ہے پلویجن دوسری ریزن ہے پوچنگ ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ مہجیری کرتے ہیں یعنی مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتن کا کاروبار ہے مچھلی دریان سے پکڑ کر وہ مارکٹ پر سیل کرتے ہیں اب کیونکہ وہ وہاں پر جال بشاتے ہیں جال لگاتے ہیں اب جال پانی کے اندر لگا جاتا ہے اس میں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس میں کھانے والی مچھلی آ رہی ہے یا اس میں مچھلی کی جو دوسری سپیشیز ہیں جن کو ہم کھاتے نہیں ہیں جو ہمارے لیے حلال نہیں ہیں وہ اس میں خس کر آ رہی ہیں جب وہ ہم جال باہر نکال لیتے ہیں تو وہ باز پر نجلتا ہے کہ اس میں تو وہ فلا فلا جو ہے سپیشی کی مچھلی جو ہے آ گئی ہے وہ تو مارکٹ میں سیلی نہیں ہوتی یعنی اس کو مارکٹ میں پسند نہیں کیا تھا اس کو حلال کنسیلر نہیں کیا تھا تو وہ جب باہر آ جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتی ہے پھر بعد میں اس کو بے شکہ پانی میں ڈال لیں کچھ کر دیں تو وہ مردہ ہو چکی ہے اس کی تعداد میں خان کا کمی آ گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جو جسے ہم اور ہنٹنگ کہتے ہیں وہ بھی ایک ریزر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مہی گری زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں جو مچھے رہے ہیں وہ کچھ اس میں شوکیاں بھی ہوتے ہیں کچھ بزنس کے پوائنٹ آف یو سے بھی جاتے ہیں یہ سارے میل ملا کے ہماری اس سپیشی کو آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پر ہے ہماری سپیشی مارکو پولو شیپ اب مارکو پولو شیپ جو ہے اس کا جو مسکن ہے اس کا جو ہیبیٹاٹ ہے وہ ہے خنجراب اینڈ نیر بائی ایریاز یعنی خنجراب اور اس کے نزدیکی علاقے متصل علاقے جو اس کے قریب قریب ہیں خنجراب کے قریب قریب جو علاقے ہیں وہاں پہ یہ شیپ یہ ہے یہ بھیڑ ہے بڑے سینگھوں والی یعنی اس طرح کے اس کے سینگھ ہوتے ہیں اس طرح کی یہ شیپ ہے یعنی اس طرح کے سینگھوں والی یہ ایک شیپ ہے بڑے سینگھ ہوتے ہیں آپ اکثر ٹی وی میں یا نیشنل جیوگرافک چینل پر اس طرح کی آپ بیڑھوں کو دیکھتے ہیں جس کے سینگھ جو ہے کرلی ہوتے ہیں اور بڑے سائز کے ہوتے ہیں یہ اسے کہا جاتا ہے مارکو پولو شیپ اب یہ شیپ جو ہے یہ خنجراب اور اس کے میرے بھائی ایزیاز میں پائے جاتی ہے اور اس کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کو ظہر ہے یہ حلال ہے اس کا کھایا جاتا ہے تو اس کا شکار بہت زیادہ کر کر کے لاسٹو ڈیکٹ لاسٹو ڈیکٹ سے مراد کہا ہے کہ یہ کتاب آپ کی کافی عرصہ سے یہ چھپی ہوئی ہے یعنی آپ اس کو لاسٹو ڈیکٹ سے مراد یوں نہ سمجھیں کہ جی دوہزار دس اور دوہزار بیس کے دوڑے کے میں اس سے بھی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ تب کی بات ہے کہ ایری نائنٹی سے آپ کہہ لیں کہ نائنٹی نائنٹی سے انیس سو نوے سے اب تک اس کی تعداد میں اس حد تک کمی آئی ہے اوہر ہنٹنگ کی وجہ سے کہ یہ سپیشی ہماری انڈینجڈ کی لسٹ میں آ چکی ہے لاسٹ پہ ہے ہمارے پاس تیسرے نمبر پر جو انڈینجڈ ہے وہ ہے حبارہ بسٹر حبارہ بسٹر اسے ہم کہتے ہیں تیلور اردو میں کہتے ہیں تیلور یہ آپ اکثر سنتے ہیں لازم کے لئے ہمارے جو عربی شہزادے ہیں دبائی سے یا سعودی عربیہ سے یا یو اے ای کے دوسرے قطر سے اوان سے مسکت سے شارجہ سے اس طرح کے جو ہمارے یو اے ای کے یعنی میڈل اسٹ کے جو ایریاز ہیں وہاں سے لوگ جو ہے اس تیلور کے شکار کے لئے پرکستان آتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ جو لوگ ہیں اس کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں شہزادوں کو آئیں ہمارے علاقے میں شکار کریں ٹھیک ہے حالکہ یہ سپیشی جو ہے وہ انڈینجڈ ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسٹنگٹ بھی بہت جلد ہو جائے گی اب اس میں یہ سپیشی آتی کہاں سے ہے یہ آتی ہے سردیوں کے موسم میں یعنی جب یہاں پر سردیاں ہوتی ہیں ہمارے پاکستان میں سردی ہوتی ہے یہ اس موسم میں آتی ہے سوویٹ ٹیوریٹری سے سوویٹ یونین سے یعنی رشیا سے اوپر جو علاقہ ہے جو تھنڈے پانی کے سمندر ہیں ٹھیک ہے سوویٹ یونین کہا جاتا ہے سائیبیریا کہا جاتا ہے تو سائیبیریا سے یہ ٹریول کر کے ہمارے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کے کون سے علاقوں میں جاتے ہیں یہ چولستان میں جاتا ہے تیلور اور اس کے علاوہ تھل میں جاتا ہے اب ہمارا جو چولستان ہے یہ جو ہمارا تھل ہے یہ جو ہمارا جسے ہم ڈیزرٹ کہتے ہیں اگر ہم پاکستان میں ڈیزرٹ کی بات کریں تو ڈیزرٹ میں پاکستان کے اندر سندھ شامل ہوتا ہے اور وہ ہی پٹی جو سندھ کی اوپر سے آ رہی ہے رحمیر خان سے ہوتے ہوئے آپ بہاول پور فولٹ آباس بہاول نگر پھر ہی علاقہ آتا ہے چولستان کے حصے میں ٹھیک ہے پھر آپ اس پٹی سے آگے چلتے جائیں مغرب کی طرف بکھر آتا ہے میاں والی آتا ہے ٹھیک ہے خوشاب آتا ہے یہ ایریا جو ہے یہ سارا رینج ایریا ہے یہاں پر تیلور بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے اب اس تیلور کو شکار کرتے ہیں جب وہ ظہر سیزن کا تو پتہ ہوتا ہے کہ اس سیزن میں تیلور اس علاقے میں آ جاتا ہے اور وہاں کے جو علاقے کے جو قومی یعنی جو لوکل لوگ ہوتے ہیں اس علاقے کے وہ ظہر اس کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کس موسم میں کس ڈیٹ تک یہ آ جاتے ہیں اب جب وہ آتے ہیں تو یہ اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو ادھر ادھر کے لوگوں کو دعوت کرتے ہیں کہ آئیں تیلور آ گیا ہے وہ بھی غائب غائب ان سے رابطے میں رہتے ہیں کہ ہمیں بتانا جب تیلور جس موسم میں آتا ہے تو جب وہ تیلور کا شکار شروع ہو تو ہمیں بتا دیجئے گا تو وہ وہاں سے گاڑیاں بھر کے بندے لاؤ کر جو ہے وہاں پر شکار کرنا شروع کر رہتے ہیں اب وہاں سے اگر پرس کیا یہ دس لاکھ پرندے آتے ہیں تو دس لاکھ میں ظاہر ہے شکار کے اجازے ہیبیٹ آٹ کے تباہی کے اجازے دسٹکشن کے اجازے بہت سارے تیلور کے جاندار جو ہے وہ مارے جاتے ہیں اور وہ واپسی بہت کم تعداد میں جاتے ہیں جب کم تعداد میں جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہے کہ یہ ان کی تعداد میں اوورال کمی آتی جا رہی ہے راستے میں یہ شکار کرنا ہے یا ان کے مسکن کی تباہی ہے یہ دو بڑی وجوہات ہیں اس کے انڈینجڈ ہونے کے یہ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے کل تک کے لئے اللہ حافظ